بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے ہم چپٹر کر رہے ہیں پیٹریٹیزم اس کو اردو میں حب الوطنی کہتے ہیں اور آج ہم اس کا لاسٹ پورشن کریں گے حب نکلا ہے لفظ محبت سے یعنی وطن کی محبت پیٹریٹیزم therefore is not just a feeling it is a live spirit that continuously inspires and guides our nation حب الوطنی محض احساسی نہیں بلکہ ایک ولولا ہے جو ایک قوم میں مسلسل جوش پیدا کرتا اور ان کی رہنمائی کرتا ہے یعنی قوم کو زندہ رکھنے کا جذبہ ہے In the words of S.W. Scott A man divided of patriotic spirit is like the one who S.W. Scott کے الفاظ میں جو آدمی جذبہ حب الوطنی سے محروم ہے اس آدمی کی طرح ہے Breaths there the man with soul so dead who never to himself hath said this is my own my native land جو سانس تو لیتا ہے لیکن اس کی روح اس قدر مردہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کہا ہوتا کہ یہ میرا وطن ہے عرض پاک ہے یعنی جس ملکہ وہ رہنے والا ہے اس نے کبھی خود اپنے آپ سے بھی نہیں کہا ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ صف میں فرماتے ہیں surely اللہ loves those who fight in his way in ranks as if they were a firm and compact wall بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صاف باندھ کر گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہیں تو پیارے بچوں یہ تو جانا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی راہ کیا ہے اپنے ذاتی دشمنیاں نہیں پالنی چاہیے صرف اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے تو اللہ کی راہ کونسی ہے جس کے لئے ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں اہد نصر و عطل مستقیم وہ قرآن مجید کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے سے پتا چلتی ہے آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ کم از کم روزانہ تین آیات قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اسے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ ایک سال کے اندر آپ کا پورا قرآن مجید ختم ہو جائے سر و سکوٹ وزا سکوٹش ہسٹوریکل ناولیسٹ پویٹ پلے رائٹ اینڈ ہسٹورین وہ سترہ سو اکتر اگست میں ایڈنبرہ یونائٹیڈ کنگڈم میں پیدا ہوئے اور سپٹیمبر اکیس اٹھارہ سو برتیس میں فوت ہو گئے وہ ایک ناول نگار ایک شاعر ایک ڈراما نگار اور ایک تاریخ دان تھے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں